رحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا رب شرح لصدری و یسلی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی سامیت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عبادت کا معنی و مفہوم عبادت کا معنی لغت میں جب ہم دیکھیں گے رشتری میں تو اس کا معنی آتا ہے قدو اور تذلل یعنی جھک جانے اور پستی اختیار کرنے کو کہتے ہیں لغت میں عبادت کس کو کہتے ہیں جھک جانے اور پستی اختیار کرنے کو کہتے ہیں شرعہ میں عبادت کا معنی کہہ ہے شرعہ میں یہ ایک وسیع اور بہت بڑا معنی ہے اس کا یعنی ہر اس قول وہ فعل ظاہری ہو یا باطنی تمام عامال کو شامل ہے یہ لفظ لغت میں عبادت عبادت یعنی خول فعل ظاہری باطنی تمام عامال جس سے اللہ تعالی پسند کرتے ہوں اور جس کے کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہوں اس کو عبادت کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر دہ رہا ہوں گی میں شرعہ میں جو اس کا معنی ہے غور سے سنیے گا شرعہ میں عبادت کہتے ہیں اس کا ایک وسیع معنی ہے یعنی ہر وہ قول فعل ظاہری ہو یا باطنی عامال جس سے اللہ تعالی پسند کرتے ہوں اور جس کے کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہوں وہ عبادت ہے اب عبادت کے ارکان دیکھیں گے عبادت کے تین ارکان ہیں اب یہ عبادت کے صحیح اور مقبول ہونے کے شرعہ دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ تو تین ارکان ہوئے اس کے بعد شرعہ کیا ہیں عبادت کے شرعہ پہلا ہے اخلاص پہلا ہے اخلاص عبادت کے خبول ہونے کے دو شرائط ہیں دو شرائط ہیں پہلی شرط ہے اخلاص دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہلا اخلاص ہے اخلاص کی دلیل کیا ہے سورہ بینا آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امرو الا لیعبداللہ مخلصین لہ الدین اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں لیعبداللہ مخلصین کیسی عبادت کریں مخلصین اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اس کے دین پر چلتے ہوئے یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے اس کے دین پر چلنا ہے یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ عبادت کے خبول ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اخلاص ہو الاخلاص للہ تعالی شرط الاول شرط اول ہے پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو عبادت میں بندوں کے اندر اخلاص ہو یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہی بندگی ہماری ہو ہماری عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو اب خالصتاً نہیں ہوتی بعض وقت کیا ہو جاتا ہے جیسے کوئی صدقہ تو خیرات کرتے ہیں ہم کوئی صدقہ دے رہا ہے صدقہ دیتے وقت اگر اس نے یہ سنچا یہ اللہ کے لیے عمل کیا ہے صدقہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کو دینا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو ہم اللہ کی رحمے دے رہے ہیں دیتے وقت اگر ہمیں یہ خیال آیا کہ فلامی دیکھ رہے ہیں لہٰذا میں تھوڑے سے پیسے بڑھ کے دے دوں گی تو سبحان اللہ جتنے پیسے آپ نے بڑھ کر دیئے وہ جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے تھا باقی کا اللہ کے لیے آپ نے کیا تو نعوذ باللہ یہ آپ نے شرک کیا اخلاص کا اپوزٹ ہے یہ خالصتاً اب اللہ کے لیے نہیں رہا وہ عمل اس میں دکھاوا بھی ہو گیا تو دکھاوا جب ہو جاتا ہے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے وہ عمل نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی عمل ہے جو بھی عبادت جیسے میں نے آپ کو کہا عبادت ایک وسیع ترین لفظ ہے یعنی ہر خول ہر فعل خول کہتے ہیں بات کو فعل کہتے ہیں کام کو ظاہر یعنی جو ظاہر ہوتا ہے باطن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی ظاہر باطن خول فعل ہر چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے اور جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا جس کے کرنے پر اللہ راضی ہے تو یہ عبادتوں میں اگر ہمارے اخلاص نہ ہو تو پھر عبادت وہ خبول نہیں ہوتی خبول ہونے کی پہلی شرط اخلاص ہے دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی دلیل کیا ہے متفقن علیہ حدیث ہے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملن ما لیس علیہ امرنا فہوا ردن جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے یعنی وہ عمل رد کیا دیا جائے گا اور رد کر کے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی وہ پھیک دیا جائے گا عمل لپٹ کر جہنم میں وہ عمل سمیت پھیک دیا جائے گا یعنی وہ عمل جو شریعت میں نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں جیسے ایسے کئی عمل ہے جو بندے کرتے ہیں جو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی شریعت میں وہ بات ہوتی نہیں ہے اور وہ عمل کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے تو نعوذ باللہ ایسا نہیں بلکہ عمل وہی خبول ہوگا جو اتباع سنت کے حساب سے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقے پر ہوگا تو یہ دو شرائط ہیں جو عبادت کے لیے خبول ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلا اخلاص دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے مطابق ہو یہ دو شرائط کے ساتھ ہی عبادت خبول ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبادت کی قسمیں کتنی ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک کونی عبادت اور ایک شرائعی عبادت کونی عبادت یعنی اس کا معنی ساری کائنات کا اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا کن فیا کون ہے نا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی یعنی خد بخد یعنی توعن و کرحن ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اس کے عبادت کر رہی ہے جیسے عبادت کی خسم تمام مخلوق کو شامل ہے کوئی ایک بھی اس سے باہر نہیں ہو سکتا جیسے ہر کوئی ہر پرنچرند ہر وہ مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کی نہ مومن نہ کافر نہ نیک نہ بد سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں سب غلام بنے ہوئے ہیں جیسے سور مریم آیت نمبر 93 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمام آسمان اور زمین والے رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں یہ غلام ہے ہی ہیں اور پھر بن کر آنے والے بھی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ کونی عبادت سب سے ہوتی ہے یہ سب سبی اس چیز کے پابند ہیں یعنی جیسے پیدا ہونا اس کے بعد جو جو حرکتیں ان سے ہوتی ہیں یعنی ایک معنوں میں ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو کونی عبادت ہوتی ہے یعنی یہ عبادت سب پر لازم ہے جاہے کافر ہو یا مومن نیک ہو یا بد ہر ایک کو مرنا ہی ہے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس غلام بن کر آئے گا ہی آئے گا یہ کونی عبادت ہے اور ایک ہے شرعی عبادت شرعی عبادت یعنی اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا جھکا دینا اللہ کے سامنے اپنے سر کو یہ عبادت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے رسولوں کی لاہیوی شریعت کی اتبا کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے سور فرخان کے آیت نمبر 63 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمنی الذین یمشون علی الارض حونا اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یعنی زمین پر چلتے ہوئے وہ جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہوا شرعی عبادت تو عبادت کی کنی خصمیں ہوئی دو اقسام ایک کونی عبادت اور ایک شرعی عبادت اور عبادت کے خبول ہونے کی بھی دو شرطیں میں نے آپ کو بتائی ایک شرط اخلاص دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور اس کے ارکان میں نے آپ کو بتائی عبادت کے ارکان کتنے ہیں تین خوف محبت اور امید تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق ہطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو خبول فرمائے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ